سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیزوں بھائیوں دوستو آپ لوگوں کا پھر سے ہماری چینل ابو سید کے اندر ویلکم کرتا ہو دوستو آج ہم قرآن سکھنے والے بھائیوں کے لئے ایک اور نیا لیسن لے کے حاضر ہوئے ہیں تو جو بھائی بھی قرآن سکھتے ہیں ان سے میرے گزارش ہے ان سے میرے اپیل ہے درخواستہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اگر آپ کو صحیح ڈنگ سے قرآن پڑھنا سکھنا ہے اور صحیح انداز سے اور بغیر گلتی کی تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا اور اپنے بھائیوں کو شیئر کرنا مت بولیے کیونکہ ان کا بھی حق ہے ان کو بھی سکھنا ہے آپ اکلے سکھیں ویڈیو کو مت روکے بلکہ جتنا ہو سکے آپ سے شیئر کرئے تو چلیے آج کا ویڈیو بغیر کسی دیری کے سٹارٹ کرتے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا اور ہماری اسٹرگرام اسی طرح فیس بک پیچ کو بھی فالو کر لیجئے تو کیونکہ ہم وہاں پر اچھے اچھے اور کام کی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں پوشٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہاں پر دیکھئے تیرہ لکھائے نمبر یعنی اس کا مطلب کہ آج کا ہمارا تیرہ لیسن شٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے اور نیچے ہے تنوین یعنی ہم آج تنوین سکھیں گے پورے لیسن کے اندر انشاءاللہ تنوین کو آج کلیر کریں گے اچھے انداز سے اچھے طریقے سے تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہے دو زبر دو زر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں ہاں دوستو یہ یاد کر لے ہوئے کہ دو زبر دو زر اور دو پیش کو یعنی اس طرح کے دو زبر پھر دو زر اس طرح کے اور دو پیش ان کا نام ہے تنوین ان کا استعمال اس طرح ہے یعنی دو زبر کا استعمال سب سے پہلا فشٹ دو زبر آئے گا پھر دو زر پھر دو پیش تو دو زبر یعنی ان کی آواز نکالتے ہیں دو زبر میں ان کی آواز آئے گی اور دو زر کے ان کی آواز اور دو پیش کے اندر ان کی آواز آئے گی تو دو زبر ان کی آواز نکالتے ہیں اس کا استعمال زیادہ تر علیف کے ساتھ ہوتا ہے ہاں دوستو ایک اچھا پوائنٹ بتایا ہے کہ اس کا استعمال زیادہ تر علیف کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہم آگے کچھ مثالیں دی ہوئی ایکزامپلز پڑھ لیتے ہیں جیسے ان پھر دیکھو بن یہ باقی ساتھ علیف آیا تو زیادہ تر استعمال علیف کے ساتھ ہوا بن ابدا اس کو پڑھیں گے قوما مثلا خیرن تو اس طرح ان 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 کی آواز آئے گی ایذن عیواجن مفازن نفسن عطاءن یسرن ہاں دوستو یہ تھا ہمارا دو زبر ان کی آواز اب آگے دو زیر آ رہے ہیں یہاں لکھا ہے دو زیر لگے ہونے پر یعنی دو زیر کسی حرف پر لگے گا تو ان کی آواز نکلتی ہے دو زبر کے اندر ان کی آواز اور دو زیر کے اندر ان کی آواز مثال دیکھ لیتے ہیں ان بن امرن لہبن یومن نفسن احدن حقن بیوکیلن بیباعیدن شفیعن شیئن خلافن بیغافیلن ہاں دوستو یہ تھا دو زیر ان کی آواز اور دو زبر ان کی آواز اب ان کی آواز آ رہی ہے یعنی دو پیش تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نمبر تین دو پیش یعنی ان کی آواز دیتے ہیں دو پیش ان کی آواز دیتا ہے جیسے ان کتب کتب مرز علیم عزیز عدو سلام نار وابل حکیم شیئن تو دوسرے دوستو یہ دیکھو لگنے میں بہت بڑا سبق لگ رہا ہے آج کا لیکن بہت بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جو کہ ایک یوسفل لیسن ہے اور جو کہ فائدہ من ہے اور آسان بھی ہے ساتھ ساتھ میں تو ویڈیو کو اگر آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا تو آپ کے سامنے دو زبر دو زر پیش دو پیش کلیر ہو چکا ہوگا دو زبر ان کی آواز دو زر ان کی آواز اور دو پیش ان کی آواز تو بس آج کے لئے یہی تنمین والا سبق تھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو شیئر کرنا مت بولے گا انشاءاللہ نیکشٹ اور لیسن لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیشنے لیسن ل.... موسیقی